بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دی سمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپسز فرشفات آپ سے مقاطب ہوں پیارے بچوں روزانہ کی طرح میں آپ کو اچھی بات بتاتی ہوں آج کی اچھی بات کیا ہے یہ ہم بڑوں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو بتائیں گے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو کیا لکھا ہوا ہے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو بچوں ابھی سے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہماری ابھی سے عادت ہوگی تو آگے چل کے جب ہماری عمر پڑھنے کی آئے گی تو ہماری عادت بنی ہوگی ہمیں پڑھائی کے ساتھ دین کی پڑھائی کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے تاکہ آج کل جو بابا میں ہم مقتلہ ہیں اور اس میں آپ لوگ مدر سے نہیں جا سکتے کاری گھر میں نہیں آ سکتا تو ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کا قرآنی قائدہ آپ کا قرآن آپ کی عربی جو آپ پڑھتے ہیں کچھ بھی نہ رکھے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ صحیح تلفز کے ساتھ ہمارے قاری صاحبان سے پڑھئے تاکہ آپ کا لہجہ آپ کی آواز آپ کا طریقہ جو ہے لہجہ عربی پڑھنے کا اور پڑھیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا کہ آپ عربی میں اچھے تلفز کے ساتھ عربی کو پڑھ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو ہمارے قاری صاحب کے ساتھ پورا تابون حاصل ہے اور آپ بھی انہی کی طرح اپنے لہجہ رکھ کے پڑھنا ہے جس طرح آپ کو پڑھایا جاتا ہے بلکل اسی طرح قاری صاحب کے تلفز کی طرح آپ نے بھی اپنا تلفز اچھا رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ آپ اپنی کتاب کھولیے اور قاری صاحب کے ساتھ مل کر انہی کی آواز ان سے آواز ملا کر پڑھئے تاکہ آپ کی عربی بھی اچھی ہو جائے اب میں قاری صاحب کو بلاتی ہوں اور آپ سلام کیجئے گا اور بسم اللہ مالی رحیم پڑھ کے شروع کیجئے گا جی قاری صاحب سلام علیکم ہم سورہ فلق پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اب ہم اس کو پھر سے دھو رائیں گے آپ سب بھی میرے ساتھ پھر سے دھو رائیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اب ہم اس کو روانی کے ساتھ دھو رائیں گے قل صدق اللہ العظیم سوتے وقت کی دعا اللہم بسمی 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 تمام تمام کیجئے صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں انہیں یاد کیجئے رات کو پڑھتے وقت سونے سے پہلے پڑھئے اور ان کی دورائی کرتے رہیے تاکہ آپ کو یہ سب چیزیں یاد رہیں ٹھیک اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ